آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے مانے تو راہل جب وہ چھٹی سے لوٹتے ہیں تو اس کے بعد انہیں پارٹی کا ادھیکش بنایا جا سکتا ہے اب تک سیاست سے سیمت دوری بنا کر رکھنے والی پریانکہ گاندھی پارٹی میں مہا سچیو بن سکتی ہے حالانکہ دونوں طرح کی آوازیں ابھی کانگریس کے اندر سے آ رہی ہیں سکریت طور پر کیا واقعی پریانکہ راجنیتی میں اتر کر اپنے بھائی کے ساتھ پارٹی کو سنبھال لیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے کبھی زمین سے پاؤں نہیں لگنے پاتے تھے آج پیرو تلے زمین خسر چکی ہے دیکھتے ہی دیکھتے نہ وہ بھیڑ رہے نہ تماش بین رہے نہ کارکلتا رہے نہ ہمدلد رہے اور نہ رہ پائیں سیٹھ یہ کہانی کانگریس کی ہے اتنی ہی کانگریس کے یوراج راحل گاندھی اور بہن پریانکہ گاندھی کی بھی ہے یہ اس پارٹی کی گاتھا ہے جو 130 برس کے سفر میں آج اس دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں کھونے کو کچھ بچا نہیں اور پانے کو جو سامنے ہیں اسے چھونے کا حوصلہ بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے لیکن آج امید کی ایک لاؤ کانگریس میں فیل جلتی دکھ رہی ہے اس مدھم کبھی بجنے کی کگار پر پہنچتی لگتی لاؤ جن دو چہروں کے نام پر کانگریس کے اندھیرے میں اجاز کی کوشش کر رہی ہے وہ ہیں راحل گاندھی اور پریانکہ گاندھی تصویریں دو ضرور ہیں شخص دو ضرور ہیں شخصیتیں دو ضرور ہیں لیکن وہ پارٹی ایک ہے جسے دونوں بچانا چاہتے ہیں رگوں میں بہتا کھون ایک ہے اور امید کا دھاگہ ایک ہے جس میں دونوں گتھے لگتے ہیں کانگریس کے بھی تر اڑتی آوازوں پر یقین کریں تو چھٹی سے لوٹنے کے بعد راحل گاندھی ادھیاکشپت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں اور اب تک سیاست سے صدی ہوئی دوری بنا کر رکھنے والی پریانکہ پارٹی میں مہا سچف بن سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے جس کی امید ہر کسی کو ہے تو یہ کانگریس میں ایک نئے یک کی شروعات ہوگی یہ ایک قدم 130 برس پرانی پارٹی کو ایک لڑائی کے نئے ہتھیال تو مہایا کرائے گا ہی ساتھ ہی یہ ایک حوصلہ خوتی پارٹی میں نئی جان پھوکنے کا بھی کام کر سکتا ہے آپ دیکھیں پچھلے لوگ سبح چناؤں میں جب یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ راہل گاندی چناؤں ہار سکتے ہیں تب پریانکہ گاندی نہیں جا کر کہ وہاں جس طرح مورچہ سمالا اور راہل گاندی قریب سوال لاکھ بوٹوں سے جیتے تو نسٹی روپ سے پریانکہ کے اندر ایک سنگھن چھمتا ہے ایک کرشما ہے ایک ان کے اندر وہ بھاشن بھی اچھا دیتی ہیں تو وہ ایک چیز ایسی ہے جس سے کانگریس کے اندر جان پھوک سکتے ہیں یہ بے وجہ نہیں ہے کہ راہل اور پریانکہ کو ایک ساتھ آزمانے کی تیاری کی جا رہی ہے اگر اس طاقت کو دیکھنا ہو تو زرہ ان تصویروں پر بھی نظر ڈال لیجئے امیٹھی کی یہ تصویریں ایک ساتھ بہت کچھ کہتی ہیں انہی تصویروں میں چھپا ہے کانگریس کا بھوش یہ تصویریں کانگریس کے لیے راہت کا پیغام راہل گاندھی کئی سال سے جو کام اکیلے کرنا چاہتے ہیں اگر اس میں انہیں سمجھدار بہت اور دوست پریانکہ کا ساتھ مل جاتا ہے تو پارٹی پٹری پر گاڑی کو ضرور لا سکتی ہے رفتار پکڑنے کے لیے تو پھر بھی کافی کام کرنا ہوگا راہل گاندھی کانگریس میں آمول چول بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ کئی ورشت نیتاؤں سے ناراض ہیں اور راہل کے بتائے راستے پر نہ چلنے والوں کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے یہ بات الگ ہے کہ اس سے پہلے راہل خود چھٹی پر چلے گئے ادھر پریانکہ گاندھی وہ شخصیت ہیں جس میں اندرہ کی جھلک سیاست کی دنیا کو قریب سے جاننے والوں کو بھی دکھتی ہے اور آم ہندوستانی کو بھی سال 2014 کے چناؤی سمر میں پریانکہ کے تیور کوئی آسانی سے نہیں بھول سکتا بھائی راہل اور ماں سونیا کے لیے امیٹھی اور رائے بریلی کی زمین کو ناپ کر رکھ دینے والی پریانکہ کو کوئی اگر ہلکے میں لینے کی بھول کرے گا تو یہ سیاسی خودکشی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے اس دور میں راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی وہ دو ستھم ہیں جن پر لاکھوں کانگریس کارے کرتا ہوں سمیت سونیا گاندھی کی بھی امید ٹکی ہے ایک بہت برے دور سے گزر رہی کانگریس نئی کروٹ لینے کے لیے تیار ہو رہی ہے راہل گاندھی کو ادھیکش پت دینے کی بڑی وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ وہ اس بات سے ناراض ہے کہ انہیں کام کرنے کی پوری آزادی نہیں مل رہی نئی ذمہ داری کے ساتھ ہی راہل کو ان کی بہن پریانکہ کا ساتھ بھی ملتا ہے تو یہ ان کے لیے بڑی طاقت ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ کانگریس کو اس کی ضرورت کیوں ہے دیکھئے اس رپورٹ میں عام چناؤں میں چوالیس سیٹ دلی چناؤں میں سفر صرف نوراجیوں میں کانگریس راج یہ کانگریس کا وہ دور ہے جہاں وہ سیاست کی اس گلی کے آخر تک پہنستی لگتی ہے جو بند ہے آگے کا راستہ کس دروازے پر دستک دینے سے کھلے گا یہ معلوم ہی نہیں چلتا وقت خراب ہو تو ویرودھی خود با خود تاکتور لگنے لگتے ہیں اور شب دبان دل بھید دیتے ہیں ادھر راہل گاندھی پارٹی کے سب سے خراب دور کے بیچ چھٹی پر چلے گئے ادھر بیانوں کی تلواریں میانوں سے باہر نکل کر مار کاٹ کرنے لگی نہیں یہ تو ان کا نیجی مسئلہ ہے لیکن کانگریس لوگوں نے تو کانگریس کو ہی چھٹی پر بھیج دیا ہے جس پرکار کا ایک ماحول پورے دیش میں بنا ہے کانگریس کے خلاف ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چھٹی پر تھے ابھی تک اور چھٹی لینے کی عوشکتہ کی اوپڑی وہ ان کے پارٹی کا وشہ ہے کانگریس پارٹی کے اوپاد دیکش ہے اور دلی میں جمین عدیگرہن کے بارے میں بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے اور راہول گانجے اگر گائب ہے تو کونسے جمین کے خوش میں چلے گئے ہیں کہ کانگریس کی جمین ہو گئی ہے اسے دھونے کے لیے نکل گئے ہیں مانا تو یہ جا رہا تھا کہ بھومی عدیگرہن کے مدے پر بری طرح گھرتی سرکار کے خلاف کانگریس کے آندولن کا چھنڈا راہول گانجی ہی اٹھائیں گے لیکن وہ پیچ میں ہی چلے گئے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود کو پوری طرح آزادی نہ ملنے سے ناراض ہیں تو اب جب کچھ ہی دنوں بعد انہیں کانگریس کا آدھرش بنانے کے کعاس لگائے جا رہے ہیں تب سمجھا جانا چاہیے کہ پارٹی ایک نئی کروٹ کے لیے تیار ہو رہی ہے راہول گانجی کو سہیوگی اور وشواست پاتر کے طور پر وہ شخص مل سکتا ہے جو انہیں پارٹی کو پھر سے کھڑا کرنے میں مدد کرے گا یعنی بہن پریانکا گاندھی یقین نہ ہو تو ذرا ان تصویروں کو غور سے دیکھئے اور ان تصویروں میں گھلی آوازیں بھی سن لیجئے جی ہاں پریانکا گاندھی کو مہا سچیو بنانے کی چرچہ ہے راہول گاندھی اور پریانکا گاندھی کی ضرورت کانگریس کو کیوں پڑی اس بات کو سمجھنا ہو تو دیش کے نقشے پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہے کبھی دیش کے تمام راجیوں میں ہاتھ ہاوی تھا تو آج صرف پوروطر اور چند دوسرے راجیوں میں نظر آتا ہے بس یہی جماع پنجی رہ گئی ہے اس پارٹی کی جس نے 2004 سے 2014 تک دیش پر راج کیا جو 130 سال کے دھیاس والی پارٹی ہے جو نہرو اور اندرا کی پارٹی رہی ہے جس پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیش کی رگوں میں بہتی ہے حالی میں ڈلی میں قراری شکست جھیلنے والی کانگریس میں پارٹی کے بھیتر بھی حالات اچھے نہیں بتائی جاتے کانگریس پارٹی کے زیادہ دن اس دویدہ میں رہی اور راہول گاندھی کو اگر کمان نہیں دی گئی یا راہول گاندھی اسی طرح ادرش ہو گئے جیسے آج وہ بلکل سین سے باہر ہے تو نسٹنگوپ سے پارٹی کے کارکرتوں اگر کانگریس کو اپنے کارکرتوں پھر سے جان پھوک نہیں ہے تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے راہول گاندھی کو پارٹی کی کمان ساپنے کا جلدی سے جلدی کرنا چاہیے ویسے ہی کافی دیر ہو چکی ہے یہ وہ وجہیں ہیں جنہوں نے آج راہول اور پرینکا گاندھی کو کانگریس کی ضرورت بنا دیا ہے کیونکہ اگر یہ دو شخص تھے کانگریس کے چھنڈے کو نہیں ٹھامتے تو دیش میں اس کی زمین اور کھسکنا تیم آنا جا سکتا ہے بیرو ریپورٹ آئی دیل سے میں ہم بات کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کی کانگریس کے کارکرتاؤں کو پرینکا گاندھی اور راہول گاندھی سے بہت سی امیدیں ہیں اور ان امیدوں کی اصلی وجہ ہے بھائی بہن کی بے مثال جگل بندی دوہزار چار یعنی وہ سال جب راہول گاندھی نے پہلی بار سیاسی زمین پر قدم رکھا تھا تب سے لے کر اب تک راہول کے ہر امتحان میں پرینکا بھائی کے ساتھ نظر آئی ہیں اور کٹھن سمیہ میں اور بھی زیادہ ساتھ نظر آئی ہیں یہ جگل بندی کانگریس کی امید بن کر ایک بار پھر پارٹی کے سامنے ہے یہ تصویر دوہزار چار کی جب سیاست کی زمین پر راہول نے پہلا قدم رکھا تھا اور امیدھی کے پہلے دورے میں پرینکا گاندھی راہول کے ساتھ اس وقت امیدھی کی جنتہ نے راہول کو درف تصویروں میں دیکھا تھا جبکہ پرینکا تب بھی امیدھی کے ہر پریوار کا حصہ تھی موسیقی دو آدار چار میں راحل گاندھی کے لیے پریانکہ نے چناؤں پرچار بھی کیا اور بھائی کو سنسل تک پہنچانے میں بڑا قردار تک ادا کیا لیکن کہانی یہاں خط نہیں ہوئی بلکہ اصلی کہانی یہیں سے شروع ہوئی بے شک سونیا گاندھی کانگرس کی ادھیاکش تھی مگر کانگرسی کارے کرتا راحل گاندھی میں اگلے نیتا کا اکس تلاش رہے تھے راحل کے پیچھے کانگرس کے کئی بڑے راجنیتک پنڈیتوں کی ٹیم جھوٹی لیکن راحل کی اصلی رننیدی کار بنی خود بہن پریانکہ گاندھی کچھ برس پہلے کیمرے میں قید ہوئی یہ تصویر بھائی بہن کی اس رشتے کی بہت بڑی گواہ بن کر سامنے آئی دونوں کی بیچ کیا بات چیت ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن راحل کی چنتہ اور پریانکہ کی فکر تصویروں میں ستاف دکھائی دے رہی تھی بے شک پریانکہ کبھی سکری راجنیتی کا حصہ نہیں رہی لیکن کبھی سونیا تو کبھی راحل کی خاصر پردے کے آگے سیاست کی زبانی جنگ ضرور لڑی بے شک اٹیک کریں جو کرنا ہے کیا چاہتے میں راجنیتی میں آؤں اگر وہ پریفر کرتے ہیں کیا پریفر کرتے ہیں کہ میں باہر رہوں کہ میں آؤں راجنیتی سے پوچھئے 2014 کے لوگ تبہ جناؤں میں موڈی لہر پورے دیش میں چلی اثر راحل کی کرم بھومی امیتھی میں بھی دکھائی دیا کچھ راجنیتی پنڈت امیتھی سے راحل کی ہار کے دعوے بھی کرتے رہے لیکن اس مشکل وقت میں پریانکہ گاندھی پھر بھائی کا ساتھ نبھانے سامنے آئیں راہو جی دیش میں فرمت کر رہے ہیں میں آئیں ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے چناؤں سے بارے میں میرے پتا جی راجنیتی آپ کے سانسر سے آپ کو یاد ہے جو یہاں بدور گئے ہیں ان کو یاد بھول گا مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ یہاں آتی تھی ان کے چناؤں میں بھی میں نے پرشاہ دیا تھا اور نے نیانجوے میں سونیا جی کا جو چناؤ تھا اس کا سنچالن میں نے کیا اور نے نیانجوے سے دوزار چارز تک ان کے لیے بیچی گئے پانچ روپے کے ٹوفی آتی ہے گجرات میں موڈی جی نے ایک روپے کے لیے ایک میٹر زمین بیچی مرنے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو جو بارے سے کھیلنے والے چاہیے کہ ٹوفی کے لیے تڑپنے والے لوگ چاہیے فیاسی جنگ تیز تھی ویرودھیوں کی زبان پر روز راہل کا نام تھا لہذا ویرودھیوں کے سوالوں کا اسی انداز میں جواب دینے پریانکا گاندھی ہی سامنے آئی کبھی انہیں نمونہ کہتے ہیں کبھی ان کی تلنا کسی حاسیہ بھینیتا کے ساتھ کرتے ہیں کبھی ان کو شہزادے کہتے ہیں تو میرے مند میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے تو پردھان منتری بننے کی آس رکھی ہوئی ہے آس بنائی ہے لگائی ہوئی ہے تو اس بچپنے میں کیوں بڑھتے ہیں اس بچ کے گھرے میں وہ کو پہچانی ہے بے شک لوگ صبح چناؤں میں کانگریس کو دیش بھر میں صرف چوالی سیٹ حاصل ہوئی بے شک اتر پدیش میں کانگریس پوری طرح سطاف ہو گئی لیکن راہل اپنا قلعہ بچانے میں کامیاب رہے بے شک چناؤں راہل نے جیتا لیکن سیاسی گلیاروں میں پریانکا کے تیور بار بار گونجتے رہے اور ان آوازوں میں کانگریس کے ہزاروں کارے کرتا آنے والے کل کی تصویر دیکھ رہے تھے بیورو ریپورٹ آئی بی این سیون اب انتظار ہے راہل گاندھی کے چھٹی سے لوٹنے کا اس پروگرام میں بھی